تیری انگلی تھام کے چلتا تھا تیری محنت سے رہتا تھا میں آج بڑے غصے سے گھر سے چلایا اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے بابا جان کے جوتے تک پہن کر نکل گیا کہ میں آج بس گھر چھوڑ دوں گا اور تب ہی روٹوں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا جب موڈر سائیکل نہیں دلوا سکتے تو کیوں انجینئر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں آج میں بابا جان کا پرس بھی اٹھا لیا تھا جسے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے مجھے آج پتہ چل جائے گا کہ کتنے پیسوں کا حساب کتاب ہے اور کتنا مال چھپا رکھا ہے پھر جیسے ہی میں غصے میں عام راستے سے سڑک پر آ گیا تو مجھے لگا کہ جوتوں میں کچھ چوب رہا ہے میں نے جب جوتا نکال کر دیکھا تو میری ایڑی سے تھوڑا سا خون رس رہا تھا جوتے کی کوئی کیل لکلی ہوئی تھی درد تو ہوا پر غصہ بہت تھا اور مجھے جانا ہی تھا گھر چھوڑ کر جیسے ہی کچھ دور چلا تو مجھے پاؤں میں کچھ گیلا گیلا سا معلوم ہوا غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ سڑک پر جگہ جگہ پانی پھیلا ہوا ہے پاؤں اٹھا کر دیکھا تو جوتے کی تلی پھٹی ہوئی تھی جیسے تیسے لنگڑا کر بس سٹاپ تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک گھنٹے تک کوئی بس ہی نہیں میں نے اب سوچا کیوں نہ اس پرس کی تلاشی لی جائے جو ہی میں نے پرس کھولا ایک پرچی مجھے دکھائی دی اس پرچی پر لکھا تھا لیپ ٹاپ کے چالیس ہزار قرض لی ہے پر لیپ ٹاپ تو گھر میں میرے پاس ہے دوسری ایک اور پرچی کو میں نے دیکھا اس میں ان کے آفیس کی کسی شوق دے کا لکھا تھا انہوں نے شوق دے میں یہ تحریح لکھی دی اچھے جوتے پہننا پر ان کے جوتے تو ماں گزشتہ چار ماں سے ہر پہلی کو کہتی ہے نئے جوتے لے لو اور وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ابھی جوتا چھے ماں اور چل جائے گا میں اب سمجھا کتنا چل جائے گا بلاخت تیسری پرچی میں نے کھول دی اس پر لکھا تھا پرانا موٹر سائیکل دیجئے اور ایکسچینج میں نئی موٹر سائیکل دیجئے پڑتا ہی دماغ دھون گیا بابا جان کا پرانا موٹر سائیکل اوہ یہ میں نے کیا کیا میں گھر کی طرف بھاگا اب پاؤں میں وہ کیل نہیں چھوڑ رہی تھی میں گھر پہنچا نہ بابا جان تھے نہ ان کا موٹر سائیکل میں سمجھ گیا کہ کہاں گئے ہوں گے میں بھاگ کر ایکسچینج ایجنسی پر پہنچا جہاں لکھا تھا پرانا موٹر سائیکل دیجئے نیا لیجئے میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان اپنا پرانا موٹر سائیکل دے کر مزید قرض اوپر چڑھا کر میرے لیے نیا موٹر سائیکل لینے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے ان کو گلے سے لگایا اور کہاں بابا جان نہیں نہیں بابا جان میں ایسا نہیں ہونے دوں گا مجھے یہ موٹر سائیکل نہیں چاہیے مجھے آپ کے جھوتے چاہیے میں اب بڑا آدمی بنوں گا بہت بڑا میرے بابا جان آپ جھوتا لے لیجئے اور مجھے معاف کر لیجئے مجھے معاف کر